اس ویڈیو میں کلاس سکس کی جو گو گرامر کی بک ہے اس کی آج میں وائس چپٹر کی کوئیسن نمبر جی کی چرچہ کروں گا ابھی آپ اس میں دیکھیں گے کہ اسے بنایا کیسے جائے اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جی نمبر جو کوئیسن ہے اس چپٹر کا سب سے لاسٹ کوئیسن ہے اب میں بات کروں کہ اسے بنایا کیسے جائے تو کوئیسن کہتا ہے کہ ری رائٹ دی فولوئنگ انسٹرکشنز آن ہاو ٹو بیک ایک ایک یوزنگ پیسی وائس کہتا ہے کیا کہ یہ بنایا کی جو انسٹرکشنز آپ کے دیئے گئے ہیں انہیں پناہ پھر لکھنے ہیں کہ آخر آپ ایک کیک کو کیسے تیار کریں اور وہ بھی کس کی سہتہ سے تو پیسی وائس کا پریوک کر کے ہی آپ کو لکھنا ہے اب کہتا ہے کیا کہ انہی لارز باول پورد سوگر اینڈ دے کریم اور بٹر کہتا ہے کیا کہ برسہ کٹورہ میں کیا رکھیں چینی کریم یا بٹر اس کو ہم کیسے لے جائیں گے پیسی میں آپ کو پتا ہوگا کہ سنٹنس آپ کا ایمپریٹیب میں ہے تو اسے ہم لیٹ سے بنانا شروع کریں گے اس کے لئے میں نے پیج میں بنا کے رکھا ہے اسے آپ دیکھیں یہاں دیکھیں یہاں آپ کو ملے گا ویسے نمبر ون کے لیے میں نے اسے نمبر دی دیا ہے ون سے لے کے ٹیل تک تو ون نمبر میں کہتا ہے کہ لیٹ دے سوگر دے کریم اور بٹر بھی پوٹ این آ لارز باول لیٹ سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ سنٹنس میرا کس میں ہے تیمپریٹیب سنٹنس میں ہے پھر 2 نمبر سٹیپ کہتا ہے کہ use the handbeater to mix them up well اور آپ کس کا use کریں ہینڈ بیٹر کا اسے تو اچھے طریقہ سے اسے ملانے کے لیے ہینڈ بیٹر ایک ملانے والا سامان ہوتا ہے تو ابھی آپ دیکھتے ہیں کیا کسکم کیسے بنائیں گے تو پونا پھر سنٹنس ایمپریٹیب میں ہے تیمپریٹیب میں لیٹ سے بنائیں گے تو لیٹ the handbeater to mix them up well اب کہتا ہے کہ question number 3 پہ چلوں now add the eggs one at a time and mix well اب کہتا ہے کیا کہ اب ہم کیا کریں گے تو اب ہم کریں کیا کہ eggs کو ایک ہی سمعے میں اور اسے اچھے طریقہ سے اسے کیا کریں اسے ملا دیں اور ابھی آپ کیا کریں گے تو اس کو کیسے بنائیں گے لیٹ eggs be added one at a time and mixed well ایک ہی ساتھ دونوں کو ملائیں clear جتنی ساری سامان اس میں ہیں اس کو ایک ہی ساتھ اس میں ڈا بھی رکھتے ہیں اور اسے اچھے طریقہ سے اس میں ملا دیں اب کہتا ہے کیا پھر question number 4 پہ چلوں کہتا ہے کیا add the vanilla essence to the mix and blend the cake batter well اب کہتا ہے کیا کہ اس میں پھر ہم کیا کریں تو اس میں vanilla essence اسے ملا دیں اور blend the cake batter well اور اتنا ہی نہیں اور اس میں cake batter کوئی اچھے طریقہ سے اسے آپ کیا کریں اسے ملا دیں blend مطلب ملانا ہی ہوتا ہے تو اس کو کیسے بنائیں گے یہاں دیکھیں یہاں دیا ہے کہ late vanilla essence be added and the cake batter be blended well clear اس روح سے بنائیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ late بھی لگ رہا ہے اس میں b بھی لگ رہا ہے اور active سے passive جب بھی جاتا ہے تو اس میں بھی 3 لگتا ہے تو یہ late اور b لگانے کی پیچھے ریزن کیا ہے کیونکہ sentence میرا imperative میں ہے اس لیے ہمیں یہاں late کا use کرنا پر رہا ہے اب میں question number 5 کی بات کروں یہاں کہتا ہے کیا use a separate plate to sieve out the floor اب کیا کریں کہ آپ ایک separate plate لیں آپ اس کا پریوک کریں separate plate کا اور اس میں سے کیا کریں کہ جو ساری flower ہے وہ ساری flower کو آپ کیا کریں جھلنی سے چھاننے sieve sieve مطلب ہوتا ہے جھلنی سے چھاننا اب کہتا ہے کیا کہ اس کو ہم کیسے بنائیں گے تو 5th number کے لیے دیکھیں یہاں میں نے لکھا ہے late a separate plate be used to sieve out the flower اس لیے اس روپ سے آپ بنائیں اب میں بات کروں کہ اب 6th number میں چلوں add the baking powder to the flower during sieving to mix it in well اب کیا کریں کہ baking powder کو بھی آپ اس flowers سے ملائیں کہ اس سمیہ جس سمیہ آپ چلنی سے چھال رہے ہو اور اس اچھے طریقہ سے اس میں پونہ ہی سے ملائیں to mix it in well اب اس کو کیسے بنائیں گے 6th number کے لیے دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ late the baking powder be added to the flower during the sieving and mixed in well پونہ پھر late word آ گیا پونہ پھر be آ گیا اور past participle وہ لے تو بھی 3 لگانا ہی لگانا پڑے گا اب میں sieven کی اور چلوں 7 میں کیا کہتا ہے اب کیا کہتا ہے کہ ایک ہی بار اب سگر کریم اور even سب کو کریم میں اسے آپ کیا کرتے ہیں ملاتے ہیں اور اس کے بعد اسے پھر آپ کیا کیا جاتا ہے اسے اچھا طریقہ سے اور اسے flower میں بھی اسے ملا دیں کس کے ساتھ اسے تو سپون بائی سپون اب میں بات کروں کس کو کیسے بنائیں گے 7th number کو یہاں دیکھیں once the sugar cream and egg mix turns creamy and are blended well let the flour be added in a spoon بائی سپون clear اس روپ سے آپ بنائیں کیونکہ sentence ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے sentence آپ کا اپریٹی میں جا رہا تھا اسے لیے یہاں سے let کا use کیا گیا let the flour let the flour be added in a spoon بائی سپون اب میں پھر 8 نمبر پہ چلوں 8 نمبر کہتا ہے کیا کہ now fold in the flour in the mix with a light hand in a circular motion with a spoon اب کہتا ہے کیا کہ آپ کیا کریں کہ پناہ آٹا میں اسے fold کرتا ہوا اس میں mix کرتا ہوا کس میں بلکل ہلکی ہاتھوں سے a light hand کس میں تو circular موسن میں کس کی سہتہ سے تو سپون کی سہتہ سے نہیں تو اب اسے آپ کا question نمبر 8 ہے step نمبر to let the flour be folded in the mix with a light hand in a circular motion with a spoon اس روپس کو بنائے اب 9 نمبر پہ چلتا ہوں 9 نمبر پہ کیا کہتا ہے then add the food color and mix well so that it blends in with the full batter اب کیا کہتا ہے کہ اسے پناہ پھر آپ کیا کریں food کلر اسے میں پناہ پھر آپ اسے ملائیں اور اچھا طریقہ سے mix well اچھا طریقہ سے ملائیں so that it blends in with the full batter تاکہ اچھا طریقہ سے یہ کیا ہو جائے تو full batter کے ساتھ مل جائے اچھا طریقہ سے مل جائے اس کو کیسے بنائیں گے یہاں کہتا ہے late the food color be added and mixed in well so that it blends in with the whole batter پناہ پناہ پیار پیار گیس بیٹنگ 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 چھیک نو پیار 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 بیٹنگ 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 step numbe 11 put it into the microwave for 40 minutes اب کیا کریں کہ اسے اب مائکرو ویب میں اسے رکھیں کتے دور کے لیے لگوہ 40 مینٹس کے لیے اس کو کیسے بنائیں گے تو یہاں دیکھیں کہتا ہے کیا کہ let it اب اسے ایسے یہاں دیکھیں یہاں ہے اب کہتا ہے کہ let it be put into a microwave for about 40 minutes اس روپ سے اس کو بنائیں 12 number question کہتا ہے ہے کہ take out and serve the cake اور اس میں سے آپ نکالیں اور cake کو پروست دیں اب اس کو کیسے بنائیں گے تو یہاں کہتا ہے کہ let the cake be taken out and served اتنا پھر be word آ گیا پھر taken with three اور serve کا past participle with three form served بنتا ہے تو اس روپ میں ابھی آپ نے دیکھا کیا کیا کہ میں نے class 6 کی جو گوگرامر کی بوک ہے اس کی میں بھی ویلس چپٹر کی جو سب سے last question ہے جی نمبر میں اس کی ویڈیو میں نے ابھی آپ کے لیے بنایا suit کیا اور یہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا اس کے بارے میں like subscribe and comment کرنا نہ بھولیں اور share بھی کریں تاکہ زیادہ تھی زیادہ بچہ اسے دیکھ کر کچھ سیکھ سکے اور میں بھی page ابھی آپ کے لیے استھر کر کے رکھا ہے اسے اب چاہے تو اس کی سوٹ لے سکتے ہیں 6 تک کا پونہ تھوڑا سا page میں پھر آپ کے لیے کھس کاتا ہوں تو پھر آپ 12 تک کا step کا پھر photo آپ لے سکتے ہیں چلی پھر آپ photo لے سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اب چاہے تو photo لے سکتے ہیں اور میں اسی کے بعد آج آپ کا پونہ روپین یہ chapter complete ہوا ہوئے سوالی اب اس کے بعد بچے کا comment آتا ہے کس کے بعد سرنا آپ tenses کا ویڈیو بنا کے ڈالیے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے tenses کا ہی ویڈیو بنا کے میں اس کے بعد میں آپ کے لیے ڈالوں گا جو class 6 کی grammar کی جو book grammar کی book ہے اسے ایک chapter کی ٹھیک ہے اور اسی میں دیر سارے جو questions ہوں گے اس کو میں حد تک کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے clear کرتا چلوں دیر سارے جو چلے اپنے کی ن어서